پاکستانی فلم میکرز اب نہ صرف ملکی سطح پر کامیاب اور بہترین فلمز پروڈیوس کر رہے ہیں بلکہ انٹرناشنل مقابلوں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے لیے بھی ایوارڈز جیت کر لارہے ہیں پاکستانی فلم میکر احسن مناز جی ہاں وہی جو کچھ عرصے پہلے ہمارے ساتھ لائف سے بلکل ان کے فلم سکون نے عالمی شہرت سمیٹی ہے اور بالخصوص عرب دنیا میں اس فلم کو کافی پذیرائی بھی ملی ہے اس فلم کے حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے آج وہ خود احسن مناز صاحب جو ہے ہمارے سٹیوڈیوز میں تشریف فرما ہے ان کو ویکم کرتے ہیں اسلام علیکم اینڈ ویکم ٹو دا شو اور احسن کے ساتھ ہمارے ساتھ محمد راتھوڑ 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 بھی بچھوڑ ہے کیونکہ خود بھی فلمیکر رہے ہیں اور اب سٹارٹ کرتے ہیں احسن کیسے ہیں آپ میں نے نہیں کرنا وہ سعوتیے والا ہم نے پہلے کر چکے ہیں ہم دوسری چیز کی پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے احسن پاکستان کے اندر موجود ہے اور وہ اس وجہ سے موجود ہے ہزارات کی پاکستان کی جو فلم اندسٹری کے اس کو کس طریقے سے جو ہے بہتر بنایا جا سکتے ہیں احسن well I think there are couple of ideas میرے experience کے ساب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز کچھ پوائنٹ ہوٹ کنی چاہیے کہ ہم ہماری strengths کی ہیں ہم کام پہ excel کرتے ہیں ہمارا talent pool کتنا بڑا ہے ہمارے economics جو ہماری industry کی ہیں ان میں کیا problems ہیں یا کیا چیزیں ہیں جو کہ پاکستانی filmmakers کے advantage میں available ہیں اور government کی support کدھر کدھر ہے ان کی policies کیسی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم نے definitely یہ بھی دیکھنا ہے کہ what do we lack مطلب ہم کیا ہم platforms lack کرتے ہیں میری experience کے ساف سے درہا کپل of things جو کہ I had a little bit of conversation with more filmmakers in Islam about a group banao and we've been discussing a lot of things کہ ہو کیا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور پھر all of a sudden جب سعودیا میں سکون کا سارا کچھ ہوا that all kind of I think opened people's eyes کہ what is it that we can do in Saudi because Saudi in the Middle East market right now is untapped and there is not a lot that has happened and I think you know I've not found another Pakistani who has you know kind of opened those doors in such say that Arabic content banaa ke Saudis or Middle Eastern audience ka trust aapko mil jae but I think from a Pakistan standpoint what we need to do is mentoring mentorship is something جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ universities میں ابھی on an international standard تھوڑی لاک کر یہ ہے I have done a couple of workshops here when جب بھی میں پاکستان آتا تھا and that would be something that I would always encourage students is to kind of take risks اور I think بہت ایک comfort zone بنا ہے جس میں everyone has gotten very used to Asa یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جترے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم لئے احسن ماشدلہ سے چار سو فلم میکرز میں سعودیہ میں ہی won the award اور ریڈ سی فلم فیسیوال میں بھی احسن نے award جیتے ہیں اور اب یہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے ہولی ووڈ میں بھی جو ہے وہ قدم لینے جا رہے ہیں UK میں بھی میرے خالد سے کچھ آپ کو کچھ چل چل رہا ہے لیکن یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ہے رہا میں پاکستان کو پاکستانیت کی وجہ سے کہ میں یہاں پہ کسی طریقے سے یہاں کی جب فلم انڈسٹری اس کو revive کروں اس کو میں مدد کر سکوں open ہے اس کے دروازے جو بھی فلمکرز ہیں آپ احسن سے رابطہ کر سکتے ہیں اور collaborate کر کے پاکستانیت کو آگے بڑھائیں راتھوڑ صاحب جی جی کیسے آپ الحمدللہ کیسے راتھوڑ بھی ایک فلم ہے ٹائٹل ہے راتھوڑ 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 اچھا محمد راتھوڑ آپ ہی فلمکر ہیں دورہ سے بتائیں بارے basically i'm also a filmmaker i'm in nca it's my final year میں تھیسس یہ تک پہنچ گیا ہوں کسی طریقے سے تو اب it's i'm going into my production phase right now and currently we are also working on getting to saudi and figuring out how to tap the untapped market as aysin mentioned toh right now just looking at possibilities to have cultural collaboration between the gcc and pakistan primarily that's very nice that's very nice that's very nice so api joo sonia haan mein hoon haan mein hoon aage kuch یہ بھی acting can be میں تو بہت بڑی actress لیکن میں جاننا چاہتی پاکستان آنے جو آپ نے کچھ سوچ کیا ہوں کہ مجھے یہ کچھ گولز ہوتے کچھ کچھ پلان ہم ایسی گولز چیک لیس تو ایک بڑی لیمبی لے کر آیا تھا بہت ریویل نہیں کر سکتا اچھا ریویل نہیں رہی نہیں تو in depth talks جو کہ in all levels ہو رہی ہے from very highest of the high level to the ground level اور میں کچھ موووی دیکھنے کو ملے گی سینما پہ ہم جائیں گے پاپکون کھائیں گے ایک دن ایسا آئے گا ایک دن آئے گا ایک feature film ہے جس کو میں سال سے دو سال سے develop کر رہا ہوں and I have mentioned this before کہ the only name is the title of it جو میں reveal کر سکتا ہوں but other than I cannot name the cast رہے 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 but it's فنکار I mean it's something from the artist perspective or it's something about ہمارے Pakistan میں ایک artist کی قدر ایک artist کی value ایک artist کی pathway اور اس کا اختتام میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اور میں اس film کو ایسے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے feel کہ ہم ایک Raj Kapoor دیکھ رہے ہوں ہم something on the old cinema magic but with modern times or modern technologies but at the same time وہ feel پرانی ویسے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں لیکن ہمارے جتنے legends ہیں پاکستان میں پہلے تو ایوارڈز ملتے نہیں تھے بیچارے گزر جاتے تھے جیسی گزرتے تھے پھر ان کی شان میں ان کی یاد میں ایوارڈ اور سیریمنیز رکھی جاتی تھی خدا کا شکر ہے تھوڑا ایوارڈ 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 اپنے جو ہماری فیلم انڈسٹری پرانی لیجنز ہمارے ہیں ایوارڈ ایوارڈ ان کو واپس دیکھنا چاہا رہا ہوں میں وہ ٹائم دیکھنا چاہا رہا ہوں جب انوار مکسود صاحب اور مہین اکتر کشو آتا تھا ایوارڈ ایوارڈ رائٹنگ aspect اگر انوار مکسود صاحب کے ساتھ یہ لکھنے کو بھی مل جانا would be amazing کیونکہ this is that kind of style اور ایوارڈ ایوارڈ چیز مسیم ہوگی ہے کمرشلیزم کے پیچھے بہت زیادہ ایک فارمیل ایک style of story تیلنگ ہوگی ہے ہماری فلم انڈسٹری میں میں سمجھتا ہوں majority چل رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے چل رہی ہے ایوارڈ چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے میں سوڈیوں کو لے کر گیا تھا اور پاکستان میں بنا ہے پاکستان میں بہت زبدست کام کیا ہے اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک امریکن کے ساتھ نے بہت زبست کام کیا ہے لہاکستان Acts پاکستان называется پاکستان بہت زبست رات وہ آپ ست medicines بھی پیش کرنی ہے فلم پاکستان کی اندسٹری میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی مولا جڑ کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی اندر جو پیش ہو گئی ہے جیسے کچھ اور فلم سے وہ چلتی ہیں دوسرے ممالک میں ابھی تک وہ چل رہی ہیں کیا مسئلہ کیا ہے؟ سٹوری ٹیلنگ میں مسئلہ ہے؟ پیشن ہے، آئیڈیاز نہیں ہے مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ What do you think? My personal opinion is it's a lack of organization and it's a lack of access the people who can make films are very few here in Pakistan unfortunately people, there's a lot of talent Alhamdulillah I think we're one of the most talented places in the entire world and I fully believe in our people but access is not there so what we're trying to work on specifically as well is bridging that gap because Pakistan میں talent بہت ہے Saudi وغیرہ میں پیسے بہت ہے تو انتوں میں سم نے ملانا ہے financials are important to the economics the economic systems are very important I mean the answer that's it لیکن بات یہ ہے یہ بس سعودیا نہ پہنچے یہ کلپ ہمارا نہیں نہیں یہ میری سعودیا والے سارے دیکھتے ہیں روکوڑ بروکوڑ بات یہ ضرور ایک بات ہے کہ the economics return is something جو کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا یہاں پہ پریڈکٹ کرنا وہ مشکل ہے سنماز میں کہ کتنا revenue returns آئیں گے آپ کے تو I think the economic factor and the business standpoint of producing and investing وہ platforms وہ access وہ understanding وہ education and definitely the government's clarity on policies about producers کے لئے funds کس طرح available ہیں اچھا اگر بات کی جائے audience کی کہ audience کیا دیکھنا چاہتی ہے تو ابھی تک جو میں نے انیلائز کیا ہے ہماری سکرین پہ جب کچھ خوششکل faces کے ساتھ کانٹنٹ بھی اچھا ہو نا مزائیہ سی موویز کیونکہ عوام ڈپریس ہے تو وہ ایک آرٹ موویز جب آپ لوگ اس کو آرٹ کہہ کے بنا رہے ہوتے ہیں آبویسلی وہ آرٹ پیس زپردست پیس لیکن جب وہ ڈپریس آم کے سامنے آتے ہیں وہ مجھے ڈپریس میں چلے جاتے ہیں ان کو وہ پیس سمجھ نہیں آتا ان کو نامالوم افراد سمجھ آتی ہے سمجھ رہے ہیں ان کو اس میں مزا آتا ہے تو اگر آپ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں دو ڈھائی گھنٹے جو وہ سینما میں آئے ہیں وہ خوش شکل چہرے دیکھیں دھڑاش دوڑش دیکھیں اچھے ڈومینٹک سانگ بھی وہ ایک پاکیج دیکھنا چاہتے ہیں میں ایک ویور میں ایک آرڈینس ہوں اور میں جانا چاہتی ہوں تو میں کیوں جا کے کوئی ایسی مووی دیکھوں جو ڈپریشن سے بھرپور ہو جو آرٹ موویز ہوتی ہیں وہ ایک سٹوری ڈیفرن ہوتی آرڈینس ڈیفرن ہوتی وہ آرڈینس آپ کی پاکستان میں نہیں پاکستان میں ان کا دیفرن ہے وہ creative آرڈینس ہے Joker was one of the highest grossing hollywood films in Pakistan جب آرڈینس کان سے آئی آرڈینس پاکستان آرڈینس 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 کیونکہ اس قسم کے لوگ اس کو اپریشیت کریں گے کیونکہ اس قسم کے زیادہ taboo topics ہوتے ہیں نہیں ہی کسی تھی exactly but the way it was presented the way it was told the storytelling techniques the style i mean i highly respect shohab mansoor's work on that from a writing standpoint اور میں سمجھتا ہوں وہی بات ہے that is proof کہ یہ filmeیں پہلے بھی چلیں ہیں یہ اب بھی چل سکتے ہیں as long as balanced approach of diversity کہ ہم پاکستانیوں کا یہ لیبل نہ لگے انٹرنیشنلی اور لوکلی کہ ہم صرف ایک ٹائپ کی جانر فلمز میں اچھے ہیں ہم صرف اچھی شکلیں دکھا سکتے ہیں یا ایک اچھا ڈانس روٹین شوٹ کر سکتے ہیں بس اب آپ آگئے ہیں اچھی موویز میں نہیں کیا آپ کے لئے راتحور اور منحاس راتحور آگئے ہیں بلس کرنا بہت ضروری ہے ایسن اور راتحور ان کو آپ کو نام لینے میں مزہ بہتا ہے بات ہی ہے بات ہی ہے